اور آخر میں یہ بتانا ہے کہ ٹورک کی اور ورک کی ڈائمنشنز سیم آئے ہیں حالانکہ یہ اتنوں الگ الگ فزیکل کونٹیٹیز ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ورک جو کہ بیسیکلی فورس ملٹیپلائی بائی ڈسپلیسمنٹ کے پرابر ہوتا ہے دیکھیں میں نے اس میں کاؤس کا فنکشن استعمال نہیں کیا کیونکہ یا پھر ٹورک کے فارمولے میں سائن کا فنکشن استعمال نہیں کریں گے کیونکہ سائن اور کاؤس نون فیزیکل کونٹیٹیز ہیں تو دونوں طرف اپلائی کیا اپنے ڈائمنشن ٹیسٹ اپلائی کرنے کا مطلب آپ نے ڈائمنشن کی سیمبل اسائن کی پہلے تو کین پر آپ نے ڈائمنشن رکھنی ہے فورس کی ڈائمنشن ملٹیپلائی بائی ڈسپلیسمنٹ کی ڈائمنشن تو ورک کی ڈائمنشن is equal to فورس کی ڈائمنشن دکھا گیا ہے مل ٹی کی پاور مائنس 2 اگزیم میں اگزیم میں ایک بات کیسے یاد رہے گی کہ فورس کی ڈائمنشن اگر آپ کو ویسے یاد نہیں رہے تو آپ پہ ایک کام کیجئے سائیڈ میں اس کا رف ورک کر کے دکھا دیجئے کہ فورس کی ڈائمنشن یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رٹھنے ویسے تو خیر آپ جائے پریکٹس کریں گے خود ہی یاد جاتی ہے کتنا بڑا ایسور نہیں ہے اچھا اس میں ہم تیار کر سکتے ہیں کہ l کی پاور 1 l کی پاور 2 ہو گئی ٹی کی پاور مائنس 2 ہو گئی تو آپ کے پاس 3 ڈائمنشن آئی ہے بیسیکلی یہ ورک کی بھی ہے انرجی کی بھی ہے کائنٹیک انرجی کی بھی ہے پروٹینش انرجی کی بھی ہے اور ٹارک کی بھی ہے اب ہم چل سکتے ہیں پاور کی طرف کیونکہ ہم جانتے ہیں پاور is the rate of doing work تو 9 میکینکل پاور اس کو پی سی چھو کرتے ہیں as we know that میکینکل پاور پی is equal to w of t work per unit time applying dimension test power dimension of power is equal to dimension of work divided by dimension of time dimension of power is equal to dimension of work bit ابھی ہم نکال کے ہیں m l square t ki power minus 2 divide time ki dimension t again t cancels نہیں ہوگا تو آپ divide t کو اٹھا کر اپر لے کے جائیں t ki power minus 1 تو اس طرح سے basis same ہونے کے وجہ سے power add ہو گئی minus 3 تو ki آپ پاس power dimension بھی ڈا گئی اور ہم نکال سکتے ہیں for example dimension of pressure اور stress دونوں ہی same مدلہ ان کے formula same ہے but concept again وہی پہلے کی طرح stress کا concept اور pressure کا concept میں تھوڑا بہت فرق ہے تو آپ نے pressure کا یا stress کا formula جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے force per unit area dimension نکالتے وقت apply کیا آپ dimension test on both side force کی dimension کو اوپر اور area کی dimension کو divide رکھا pressure کی dimension all stress کی dimension is equal to force کی dimension beta m l t k power minus 2 اور divide کر رہے ہیں اس کو آپ area کی dimension سے جو کہ آپ نکال کے آئے تھے l k power 2 تو اس طرح سے یہاں پر دیکھیں 1 l سے 1 l cancel ہو رہا ہے l ki power جو بچا ہے ہمارے پاس وہ مزید نکال سکتے ہیں اور کس کی بات کر سکتے ہیں power ہو گئی pressure ہو گیا i think کہ ویسے تو خیر 16 17 آتی ہیں mind تو خیر اس طرح کی چیزیں گرابیٹیشنل constant کی قیمت یا اس کی dimension کی بات کریں capital G سے show کرتے ہیں اس کو پیٹا اس کا جو concept ہے وہ Newton کے gravitational law کے اندر ہی چھو بات ہے آپ جانتے ہیں f is equal to capital G mass 1 mass 2 divided by distance کا square ہے تو اگر آپ نے capital G کی dimension کو ہی نکال نکال نا ہے تو سب سے پہلے تو آپ sort out کریں اس کو divide کا r square جا کر multiply کرے گا f square سے f سے and mass mass and mass 2 divide کریں r applying dimension test on both side both two can do dimension sample not can force ki dimension multiply by r square divided by mass 1 multiply by mass 2 minus minus 2 dimension of displacement or distance l cancel to dimension of k or hoxler constant m t ki power minus 2 so chepter number 3 ke hawaal se sub chiz hai four tork ho gaya hai angular momentum and momentum raya gaya hai tha 13 pe ba k r linear momentum ki i think as field se out jara ho nahi jara tha chaneth ba 13 me linear momentum but a linear momentum ka formula some bachche bachche kuhi patahe kip is the product of mass and velocity applying dimension test on both side the dimension of mass multiply by dimension of speed velocity dimension of mass capital m dimension of velocity l t inverse اس کے علاوہ بوہر کی آٹومک تھیوری کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ angular momentum L is equal to mV R باقی رہ گیا اس کا sign کا function again وہ اس میں شامل نہیں کر رہا کیونکہ وہ dimension less vector ہے applying dimension test on both sides آپ نے dimension کی سیمبلز assign کریں پہلے تو m کے ساتھ v کے ساتھ اور r کے ساتھ اچھا اب dimension of m یعنی dimension of mass capital M dimension of v and t inverse dimension of r radius distance L تو یہ ہو گیا L کی پاور 1 L کی پاور 1 L کی پاور 2 T کی پاور minus 1 14 ہو گئی ہے ہماری dimension اور کوئی سوچے frequency i think so یہ بھی ہو نی چاہیے define f سے بھی show کرتے ہیں اور اس کو mu سے بھی show کرتے ہیں تو frequency کا بیٹا بنیادی جو formula ہے وہ ہے 1 upon t تھی time period کی dimension capital D اور اگر آپ اس کو standard formula لے رہی ہیں تو 10 verse میرے خواہد سے یہ کافی ہے مزید آتی رہیں گی اور وہ بھتی رہیں گی یہ 15 ہے dimensions تو یہ ہمارا ایک حصہ ختم ہوا اس chapter کا دوسرا حصہ جس کا numerical اکثر آتا ہے کہ prove that the following equation are dimensionally correct or not تو اس کے بعد پھلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں بیٹا